اکٹوبر آتے ہی دلی انسی آر والوں کو ہلکی ہلکی سردی کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا جس کا کئی لوگ انتظار بھی کرتے ہیں لیکن اکٹوبر آتے ہی دلی انسی آر والوں کو پولوشن کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے اکٹوبر کی شروعات سے لے کر فروری کے آخر تک پولوشن دلی انسی آر میں بہت بڑی ماترہ میں دیکھا جاتا ہے جس سے لوگ بری طرح پبھاویت ہوتے ہیں لیکن اسی اکٹوبر کے پہلے پہلے ڈی پی سی سی نے یعنی دلی پولوشن کنٹرول کمیٹی نے تمام تیاریاں اس پولوشن کو کم کرنے کی شروع کر دی ہیں ڈی پی سی سی نے پورے شہر میں تیرہ ایسے ہارڈ سپورٹ چندھت کر لیے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ پولوشن کے سورسز ہیں مطلب جہاں سب سے زیادہ پولوشن ہوتا ہے اور ان کی میپنگ کی گئی ہے اور ایسے ہارڈ سپورٹ پر اب وہ انتظام کیے جائیں گے جن سے پولوشن کم ہو سکے ہم موجود ہیں آنند ویہار ریلیسٹیشن پر اور آنند ویہار دوسرے نمبر پر ہے اس پوری جو تیرہ ہارڈ سپورٹ چندھت کیے گئے ہیں ان میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں سب سے زیادہ پولوشن ہوتا ہے پہلے نمبر پر جہاں گیر پوری ہے آنند ویہار میں تو ہزار بائیس بھی یہ ہارڈ سپورٹ میں سے ایک تھا اس کے بعد یہاں پر تمام انتظام کیے گئے تھے ان انتظام ان انتظاموں میں سے ایک انتظام یہ بھی ہے کہ اس طرح سے جگہ جگہ پر سپرنکلز کروائے جاتے ہیں آنند ویہار کے علاقے میں ڈی پی سی سی کا یہ کہنا ہے یہ ماننا ہے کہ آنند ویہار میں پولوشن کے بڑے سورسز موجود ہیں یہاں پر چار سو ستر سے زیادہ پولوشن کے سورسز کو ایڈنٹیفائے کیا گیا ہے اس لیے یہاں پر کئی سارے پیوک کرنے کی ضرورت ہیں کئی سارے انتظام کرنے کی ضرورت ہیں اور یہ جو آپ اس پرنکلز دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی انتظام کا ایک حصہ ہے لگاتار پانی کا چھڑکاؤ کی حصہ ہے جس سے پولوشن یہاں پر کم ہو سکے اب آنند ویہار سب سے زیادہ پولوٹڈ ہے کیوں یہ بجے کافی حد تک صاف ہے کیونکہ یہاں پر آنند ویہار ریلوے سٹیشن ہے ایک طرف جبکہ سڑک کے دوسری طرف بس سٹاپ بھی ہے جس کے چلتے یہاں پر ہیوی ٹرافک رہتا ہے یہاں پر آپ کو بتا دے کیونکہ بس سٹاپ ہے دو دو بس سٹاپ ہے ایک سڑک کے دوسری طرف جو کی یو پی کا لگتا ہے گازیباد کے علاقہ ہے لیکن وہ بھی یہاں پر پولوٹڈ کی بڑی وجہ ہے دوسرا یہاں پر آنند ویہار کا اپنے کے بس سٹاپ ہے اور ایک ریلوے سٹیشن ہے اس کے لاغ دیکھیں کہ یہاں پر بہت سارا کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے جو کی پولوٹڈ کا بڑا سورس ہو سکتا ہے آنند ویہار پر ڈپی سیسی نے ستر پولوٹڈ کے سورسز شنید کیے ہیں اور اب ان سورسز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پٹکلر پوائنٹ پر پولوٹڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی ایجنسیز ہیں ان کو سوچنا دے دی گئی ہے کن جگہوں پر روڈ میں کہاں پر گڑھے ہیں مطلب یہ گڑھے بھی پولوٹڈ کے سورس ہیں مطلب اگر کہیں کسی روڈ پر گڑھا ہے تو اس کے وجہ سے ٹرائپک دھیما ہوگا ٹرائپک دھیما ہوگا تو پولوٹڈ زیادہ ہوگا تو اس کے لیے پی ڈبلو ڈی یا پھر اس سے جڑی جو بھی ایجنسی ہے جو ان گڑھوں کو بڑھے گی اس کو بھی ایلٹ موڈ پر ڈال دیا گیا ہے مطلب انتظام تو بہت سارے ڈی پی سی سی کر رہی ہے یہی فارملہ دوہزار بائیس میں بھی اپنایا گیا تھا لیکن اس فارملہ کے باوجود جو ٹاپ کی علاقے تھے جیسے اب جہانگیر پوری ہوا وزیر آباد ہوا یا پھر اندھ ویہار ہوا یہاں پر انتظام کرنے کے بعد پولوشن میں ایک سے چھے پرسن کے بیچ میں گراوٹ ضرور نوٹس کی گئی تھی حالانکہ یہ گراوٹ بہت زیادہ راحت دیتے ہوئے پبلک کو دکھائی نہیں پڑتی ہے لیکن کم سے کم کچھ کام تو کیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ ان کاموں سے جو پولوشن میں کمی ہے وہ اور زیادہ ہو پائے گی جسے دلی والے زیادہ آرام سے سانس لے پائیں گے